احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے اے ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو اس پر پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی خیرخواہی اور بہتری کرنے کا کیا ہم ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی امت برکتو میں تھی امت اللہ کی مدد میں تھی اللہ کی نسلت میں تھی امت کا روب دب دب آتا تھا جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زواحال پذیر ہیں تو آئیے تیکہ لیجیے اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے خدا کے بھی پہلے کوشش کیجئے ان کو دیجئے ان کو ستامن کیجئے اچھائی کیجئے بھلائی کیجئے وہ نہیں کر سکتے فرض کرے اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے مجبوری ہے کسی بھی ہو جیسے تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجئے ان کے احساس کیجئے ان کے عزت نفس مجرور نہ کیجئے میں ایک واقعہ سناتوں میرے استاد محترم شیخ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایک دسمان وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمایا اس واقعوں کو کہ میرے والد ماجد مفتی آدم پاکستان مفتی شفی تھا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کے پاس گئے تو استاد وہ کر رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں یا اسی طرح سیب ہیں یعنی دو تین قسم کے فروٹ کھاتے کھاتے جب چھلکے بلکے جو بھی جمع ہو گئے الگ ہو گئے تو میرے استاد محترم نے فرمایا میرے والد صاحب نے اپنے استاد محترم صحید اصور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ میں چھلکے بار ڈال کر رہوں تاکہ آپ کو تکریف نہ ہو یہ کام میں کرلوں خدمت میں کرلوں یہ میرے ذمہ ہو گئی تو حضرت مفتی آدم پاکستان کے فرمان پر اس سوال پر اس کہنے پر اس درخواست پر ان کے استاد سید اصور حسین شاہ صاحب علم دیوبند کے استاد حدیث سے انہیں فرمایا کہ آپ کو یہ فن آتا ہے کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے تو انہیں مفتی آدم پاکستان محترم نے ارد کی حضرت اس کے لئے کوئی ڈگری کے درورت نہیں ہے نہ کوئی سنہ ڈیبلومی کے درورت ہے شلکے ہیں باہر ڈالنے فرمایا نہیں آؤ ما تمہیں سکھاتا ہوں حضرت مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ پیچھے پیچھے روستاد محترم سید سوال حسین شاہ صاحب آگے آگے عبادی سے دور نکل گئے چھپا کر لے گئے ایک جگہ پر فرد کرے کے لے کے شلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریں کھا جائیں گے دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمایا یہ کلے مکوڑے کھا جائیں گے تیسری جگہ پر فرض کرے سیب ہے یہ دو تین قسم کے پھلت وہ ڈالے فرمایا یہ بڑے جانور کھا جائیں گے یہ ہے وہ فن کہ اگر قریب ڈالتے باہر ڈالتے اپنے گھر کے تو پڑوسیو کے پڑوسیو کے محلے والوں کے بچے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کاشا ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے والے صاحب بھی صاحب ستات ہوتے ہیں تو ہم بھی فروٹ لاتے پھل لاتے اور ہم بھی کھاتے اور ان کی حیہ نکلتی ان کی چیخ نکلتی ان کی فریاد نکلتی ان کے دل سے تکلیف ہوتی ان کو تکلیف سے بچانے ان کی حیہ سے بھی بچانے ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینی اس لئے دور ڈالا اور دور بھی اس لئے ڈالا تاکہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ پہنچے یہ ہے وہ فن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کیا ہمیں یہ فن آتا ہے کیا ہم نے سیکھا کیا ہمیں یہ پتہ ہے کیا ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کو مجروں نہ کریں ان کی حیہ نہ نکالیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر کیا ہم ایسا کرتے ہیں ایسا ہم سوچتے ہیں یہ ہے مسلمان کی سوچ ایسا تھا مسلمان ہمارا اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا جب سے ہم زوال پذیر ہوں یا دنیا میں زوال نہیں زوال ہے پریشانی ہی پریشانی دکھ اور دکھ مسیبت ہی مسیبت میں رزیزو آج یہ تیہ کر اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں اس طرح عمل کریں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے زیادہ ڈال دو گوشت میں پانی آپ ہر دن نہیں ڈال سکتے ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں دو ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ لیکن اس فرمان پر عمل کریں اس فرمان ننبوی پر مہینے میں عمل کریں کم مہینے میں ایک دفعہ وہ بھئی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے دو مہینے میں ایک دفعہ کریں لیکن پڑوسی کو ایک طرح دیں پانی زیادہ ڈالیں اسی نیاز سے اسی فرمان پر عمل کریں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ضرور کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس لحق کا بہتری کا صاحب اعمال صاحب اقدار بن جائے ہمارے معاشرے رول مارڈل بن جائے نمونہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ اللہ کے رسول کی فرمہ مرداری سے نافرمانی سے بچنے سے تب ہی رول مارڈل بنے گا آئیے اس کو پھیلائیں وٹس اپ پر فیس بک پر میسنجر پر ہیمو پر جہاں ممکنے اس کو پھیلائیں خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیں